اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر محترم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سرکار شیخ عبدالغادر جلانی قدب ربانی محبوب سبحانی حضرت غوث آزم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ایک اور واقعہ جیہاں ناظرین محترم یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی حضرت غوث آزم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا کہ جب قبر میں فرشتوں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا سوال و جواب کیے تو کیا ہوا تو میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گاہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے محترم ناظرین کرام جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار محبوب سبحانی گوث آزم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کی حکومت ہر چیز پر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و قرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا ناظرین محترم سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دوں جس میں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے کیونکہ یہ واقعہ اقل کو حیران کر دینے والا تو ہے ہی سانت سانت جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اس پر سوال کریں گے کس کتاب سے لیا گیا ہے تو اس کتاب کا نام ہے اقتباس الانوار ناظرین محترم یہ آج کی سو سال کی لکھے ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً تین سو سے بھی زیادہ سال پرانی یہ کتاب ہے جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ فارسی اردو اور بھی کئی لینگویج میں کیا گیا ہے تو ناظرین محترم اس واقعہ کا ریفرینس اقتباس الانوار کتاب تو ہے لیکن بدعقیدہ لوگ اس کے بعد بھی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیں گے اسی لئے یہ واقعہ جو ہے یہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے چاہنے والوں کے لئے ہے تو ناظرین محترم اقتباس الانوار کتاب میں درج ہے کہ جب سرکار غوث عظم پیران پیغ دستگیر رحمت اللہ تعالی کا وسال پر ملال ہو گیا جب آپ اس دنیا فانی سے کوش فرما کر دار البقاء کی جانب غامزن ہوئے تو آپ کو جب آپ کی قبر مبارک میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا قبر مبارک کو جب بند کر دیا گیا اور جب فرشتے آپ حضرت محبوب سبحانی سرکار غوث عظم دستگیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی قبر مبارک میں آئے اور آ کر آپ حضرت محبوب سبحانی سے سوال کرنے لگے من ربو کا ناظرین محترم سرکار غوث پاک رحمت اللہ علی سے فرشتے سوال کر رہے ہیں تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علی جواب میں فرماتے ہیں کہ کیا تم کو آداب نہیں معلوم ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام عرض کرنا چاہیے ناظرین محترم یہ سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا جلال اور ایسا وقار عطا فرمایا کہ جیسے ہی آپ حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علی نے فرشتوں سے اتنا سا کہا تو فرشتے عدب سے خڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے سلام عرض کیا السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جلانی یعنی اے شیخ عبدالقادر جلانی آپ پر سلام ہو تو سرکار گوث پاک پیرانے پیر رحمت اللہ ہی تعالی علی نے ان کے سلام کا جواب دیا فرشتوں نے جب آپ حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علی کے سلام کا جواب دے دیا تو جواب دیتے ہی پھر سے فرشتے بولے من ربو کا تو سرکار شیخ عبدالقادر جلانی قدب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ ہی تعالی علی نے رشاد فرمایا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا تو فرشتے کہنے لگے اے عبدالقادر آپ کا کیا سوال ہے تو سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ہی تعالی علی نے فرمایا اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تقلیق کی انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تو اس وقت اللہ رب العزت نے تم فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں یعنی میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم لوگوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں تیری تذبیح کریں گے اور تیرا ذکر بھی کریں گے اے پروردگار مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ تو دنیا میں جا کے قتل و گارت کریں گے جب تم نے رب کو یہ مشورہ دیا تو اس کی جگہ تم فرشتوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے مولا جو تُو کرتا ہے اچھا کرتا ہے تم نے اس کے بجائے خدا کو مشورہ آخر کیوں دیا اسے مشورہ ہی کیوں دیا یعنی سرکار گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ تم نے رب کو آخر مشورہ ہی کیوں دیا کہ تُو اپنا خلیفہ آخر کیوں بنا رہا ہے حضرت آدم کو اور تم لوگوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہم ہیں تیری عبادت کے لیے اتنی بڑی بات آخر فرشتوں نے کیسے کہہ دی پھر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا سوال پوچھا کہ جب میرے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے یہ بھی الزام لگایا کہ تمام انسانیت پر کہ یہ دنیا میں جا کے قتل و غارت کریں گے تم فرشتوں نے اتنی بڑی حمت کا کام آخر کیسے کیا کہ میرے دادا جان پر الزام لگایا فرشتے اب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب کیا جواب دیں کیونکہ فرشتے بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں یہ تو محبوب سبحانی ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے سرکار گوث آدم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ نے جب فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتے فرمانے لگے اے عبدالقادر جلانی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا وہاں پر صرف ہم دو ہی تھوڑی نہ تھے وہاں پر تو سارے فرشتے تھے آپ ان سب سے پوچھئے تو سرکار گوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ ان سب کو جمع کر لو اور سرکار گوث پاک رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کی روح مبارک عرش آزم پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر سب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اے پروردگار مولا عبدالقادر نے ہمیں سوالوں میں جکڑ لیا ہے وہ تو ہم سے خود سوال کرنے لگے ہیں تو رف فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ عبدالقادر تم سے پوچھتا ہے تو اسے جواب دو فرشتے پریشان ہو گئے اور فرشتے سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں عبدالقادر کے ان سوالوں سے بچا لے رف فرماتا ہے کہ عبدالقادر انہیں چھوڑ دو تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرتی ہے اے پروردگار مولا تیرے حکم سے میں انہیں چھوڑتا ہوں لیکن اے میرے مولا میری شرط ہے جو ان کو پوری کرنا ہوگی تو رف فرماتا ہے کہ عبدالقادر تم فرشتوں پر اپنی شرط بیان کرو تو غوث عظم دستگیر فرشتوں کو اپنی شرط سناتے ہیں سنو فرشتوں میں تمہیں رب کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے تو فرشتے کہنے لگے اے عبدالقادر کیا شرط ہے تو سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر قیامت تک جب کبھی قبر میں میرا مرید میرے سلسلے سے وابستہ مرید آئے گا تم اسے سوال پوچھ کر اس طرح دراؤگی نہیں پریشان نہیں کروگے اللہ کے حکم سے اس میں کچھ بھی رد و بدل کا ہمارا اختیار نہیں ہے تو سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرشتوں سے کہا تم رب کریم سے غزارش کرو اور اس سے اجازت لے لو تو سارے فرشتے اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ عبدالقادر نے تو یہ شرط رکھی ہے رحم کر مولا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے فرشتوں میرا محبوب بندہ عبدالقادر اگر فرماتا ہے کہ اس کے مریدوں پر آسانی کرو تو تمہارا رب فرماتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم والا معاملہ پیش کیا جائے اللہ اکبر ناظرین مہتنم اس واقعے میں بہت سارے اختلاف ہیں کئی لوگ اس واقعے کو غلط بتاتے ہیں کئی لوگ اسے صحیح بتاتے ہیں اور جن کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے ان پر بھی کئی سوال اٹھاتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہماری نظر میں آیا تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سج بات ہے ہم تو اس کے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہم سب کا مالک ہے واللہ عالم بس سواب اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو کومنٹ میں یا گوز ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین سمم آمین سنازین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زرہ سے زرہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں فرادر ہوتے ہیں آپ کے لئے نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم